رام للا کا سوج تلک ہوگا ایسی بیوستہ کی جارہی ہے جیسیارا پروسی نگر کی جیس اب کاجہ ہردے راک کو سلپر راجہ اس شور کادھیان کیجئے اور کام پہ چلئے جی ہاں میں ابھی بتانے آیا ہوں کہ رام مندر کا جو نرمان چل رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں سبوں کی نجر اس پہ ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ رام للا کا سوج تلک ہوگا ایسی بیوستہ کی جارہی ہے پردان مندری موڈی جی نے اکچھا جاہر کی ہے تو اس میں ایک نیا آیام جو رہا ہے کہ رام للا کا خاص کر کے جب رام نومی ہوگی یا پھر اور کچھ بیسیس موقعوں پہ ڈائریکٹ سوج کی کرنے آئیں گی اور رام للا جو گردگری میں ہوں گے ان کے ماتے پہ جو تلک ہوگا وہ سوج کی کرنوں کا ہوگا یا ان کے چرن پکھاریں گے سوج کی کرنے ایسی بیوستہ کی جارہی ہے اور اس کے لیے بیگیانک لوگوں نے اپنا گیان بیگیان کے ساتھ آنا شروع کیا ہے اپنا پرزینٹریشن دینا شروع کیا ہے سی ایس آئی آر کے بیگیانک لوگ بھی تھے اور جبکہ ایسا ہو رہا ہے تو جنہیں رام کالکنک لگتے تھے جو رام کو مانتے ہی نہیں تھے ان کا حصیت کو نکارتے تھے جو ہندو ری تیرے بعد سپتہ سنسکرٹی پرمپرہ سی جنہوں کو لینا دھنا نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ یہ سب چوچلہ ہے ایسے لوگوں نے پھر انقلاب کرنا شروع کر دیا کالکنک لگتے ہیں بیکار کی بات ہو رہی ہے بھائی جو کہتے تھے کہ رام مندل کیوں بنا رہا ہوگی ہسپیٹل بنا لوگوں نے بیروت کرنا شروع کر دیا لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بہت جارہی چیز ہے رام لالا کا جو سورج کی کرنوں سے تلک ہوگا سورج تلک ہوگا وہ کہیں معمولی بات تو نہیں ہے وہ دھرتی کی اپنی دھوری پہ گھومتی ہے دھرتی سورج کی چاروں اور گھومتی ہے جو سورج چکر ہے جو سورج مندل کا چکر ہے جو ہمارے پاس جو کلینڈر ہوتا ہے سورج کلینڈر ہے چندر کلینڈر بھی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں شکل پچھ کرشن بکش دیکھتے رہتے ہیں سب گرنہ ہوتی ہے اور گرنہ سٹیک ہونی چاہیے آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں میں لکھ کے لائے ہوں بتاتا ہوں رام مندل کا جو نرمان ہو رہا ہے جو پرمک باستوکار ہیں ان کا نام ہے آشی سومپورا تو آشی سومپورا جو نے کہا ہے سورج کی گنہ کر کے سورج کی تیتھی اور سمیں کو لے کر کے شود جاری ہے جسے کی بھگوان رام کا سورج تلک ہو سکے باستوکار آشی سومپورا کے اگرد جو تھے انہوں نے ایک ایسا جہن مندل بنایا جہاں بھگوان مہاویر کا سورج تلک ہوتا ہے گاندھی نگر کے کوما میں بنے غرو مندل جین سرس میں بھگوان مہاویر کی مورتی کے للاٹ پر پرتیورس 22 ماہ کو دو پھر دو بج کر سات منٹ پر سورج تلک ہوتا ہے کتنی بری بات ہے 22 ماہ کو ہی ہوگا دو پھر کو دو بج کر سات منٹ پر سورج تلک ہوگا یہ ورس 1987 سے ایسا ہو رہا ہے اور ایسا اسی لئے ہو رہا ہے جہن سنت کا لاش ساغر سورج تلک کا 22 ماہ کو دو پھر دو بج کر سات منٹ میں کال دھرم ہوا تھا اسی لئے یہ سمیش سورج تلک کے لئے چنا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ بھارت کا جو گیان ہے جو بیگیان ہے وہ پہلے بھی ایسا نہیں کیا ہے اور بھی کچھ مندر ہیں جہاں کی گرب گری تک سورج کی کرنے پہنچ سی ہیں یہ بری بات ہے سوچئے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مندر کا کیا ہے اس جس نے مندر ہیں بھارت میں وہ ٹیکس پیرس مندر ہیں بھائی ایک جوانے میں لوگ گاؤں میں جو تلابیں خودتی تھیں دھرمسالہ بنتے تھے پیاؤں بنتے تھے یہ تو دھارمی کارج تھے ستہ تو نہیں کرتے تھے دھارمی بواسطہ کرتے تھے مٹھ کرتے تھے ہر گاؤں میں جو بڑے ہوتے تھے تلاب خود بانا پون کا کامتا اسی لئے آج بھارتے کونے کونے میں تلاب ہیں ہمارا دیسے رسی سنسکریت کا دیسے رسی پرمپرہ کا دیسے یہاں جو مندر ہیں مٹھ ہیں وہ کینڈر ہیں ارث تنتر کے بکاہ سنتر کا دھرم تنتر کا اپنی بیوہار کا اپنی سنسکریتی کا اپنی جیوان سیلی کا اسی سے پروہیت ہوتا ہے پورا جیوان سنسکریت ہوتا ہے بتائیے بڑھوارے کے بعد کہ بھارت میں بھی رام کی بھومی کرشن بھومی شب کی بھومی پر کسی کادیکار شیس ہے تو کیا ہم پوری طرح سے آزاد ہیں یا گلامی ہیں یہ بیجے اُتھ سب چل رہا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ جو رام مندر کا نرمان ہے یہ بیجے اُتھ سب چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک کہ ہمیں کرشن اور شیبہ کی بھومی بھی حاصل نہیں ہو جاتی اور ہم ایسا مندر کا نرمان نہیں کر لیتے ہیں جہاں کی ہمارے ارادھکار سورج تلکھو چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور وہ بیل آئیکن کو پریس کر دی جیسے سب کو نوٹفیکشن ملتا رہے گا ہم تو چھوٹے سے راشتبادی ہیں ہمارا چینل راشتبادیو کو چینل ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب سے آگرہ بھی کرتے ہیں کہ جلدی سے ہنڈرڈ کے کا فیملی بنا دیا جائے ہمیں جرہ سبسکرائب جرور کر دیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی تو ہمارے ساتھ بولیے جے سیارا موسیقی